اگر منگل آپ کی کندلی میں خراب ہے تو اس کے پریڈام آپ کے لیے کیسے رہیں گے چالچکر میں کیا خاص ہے اور چلیے بتاتے ہیں آپ کو چالچکر میں آج یہ جانیں گے کہ کیا آپ کا منگل بھاری ہے کیا آپ کا منگل خراب ہے کیا منگل آپ کی راشی پر کوئی امنگل کرنے والا ہے اور کندلی میں منگل اگر آپ کی راشی کے لیے خراب ہے تو کس طرح کے اوپائے کرنے سے آپ کو بہتری ہوگی آپ کو لاب ہوگا سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اگر آپ کی راشی میش ہے اور منگل آپ کے لیے خراب ہے نیگیٹیو ہے تو اس کے پراب کیا ہوتے ہیں دیکھئے میش راشی کا سوامی سویم منگل ہوتا ہے میش راشی پہلی راشی ہے اور اس راشی کا مالک خود منگل ہے اسی لیے سامان نروپ سے یہاں پر منگل خراب نہیں ہوتا لیکن اگر منگل یہاں پر خراب ہوتا ہے اگر منگل یہاں پر گڑ بڑ ہوتا ہے تو سیحت بگڑ جاتی ہے کیونکہ میش راشی سرکشہ کی سب سے بڑی راشی ہے اور منگل سرکشہ کا سب سے بڑا گرہ ہے اسی لیے اگر منگل گڑ بڑ ہوتا ہے میش راشی کی کندلی ہو اور منگل خراب ہو تو آپ کا سواستی بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے ورش راشی ورش راشی کی بات کریں تو منگل ورش راشی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ان کے جیون کا سپورٹ سسٹم ہے ورش راشی کے لیے منگل ویواہ اور ویواہک جیون کا سوامی ہے ان کا ویواہ کیسا ہوگا کب ہوگا کس استطی پر استطی میں ہوگا اس کے پیچھے منگل ہوتا ہے ان کے ویواہک جیون کا جو مکھے پلینٹ ہے وہ منگل ہے اگر منگل یہاں پر خراب ہوتا ہے تو ان کا ویواہک جیون بھی خراب ہو جاتا ہے ورش راشی کی کنڈلی میں منگل کے خراب ہونے کی سمبھاونا بن جاتی ہے ویواہک جیون میں ہنسا کی نوبت بھی آ جاتی ہے یعنی اگر آپ کی راشی ورش ہے اور آپ کا ویواہک جیون کا ماملہ گڑھ بڑھ ہے تو یہ بات سمجھئے کہ کہیں نہ کہیں آپ کا منگل خراب ہے اور اگر مار پیٹ کی نوبت بھی آ رہی ہے تو پکی طور پر جانیے کہ آپ کے منگل کے خراب ہونے کی وجہ سے ہی یہ دکت جیون میں پیدا ہوئی ہے مِتھن راشی یہاں پر منگل ان کے آئے کو کنٹرول کرتا ہے کتنا پیسہ آئے گا کرج کی پوزیشن کیا رہے گی اور جیون میں سنگھرش کتنا ہوگا یہ بات مِتھن راشی کے لیے منگل سے جانی جا سکتی ہے اگر یہاں پر منگل خراب ہو گیا تو ویقتی کے جیون میں سنگھرش بڑھ جاتا ہے اگر آپ کی راشی مِتھن ہے اور ضرورت سے زیادہ آپ سنگھرش کر رہے ہیں تو اس بات کا دھیان ضرور رکھئے گا کہ ہو سکتا ہے آپ کا منگل خراب ہو ہو سکتا ہے آپ کا منگل گڑھ بڑھ ہو اور اگر مِتھن راشی ہونے کے ساتھ آپ کا منگل گڑھ بڑھ ہوگا تو قدم قدم پر دھن کی مشکلیں آپ کو پریشان کریں گی چھوٹے چھوٹے پیسے کو لے کر بھی آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی اگر کرک راشی کی بات کریں کرک راشی کے لیے منگل بہت زیادہ فیوریبل ہونا ضروری ہے کیونکہ منگل کرک راشی کے سنتان کو اور کریئر کو دونوں کو نیانترت کرتا ہے یہاں تک کہ کرک راشی کے جیون میں جو اُرجہ ہے جو طاقت ہے وہ بھی منگل سے ہی پیدا ہوتی ہے منگل یہاں پر وشیش لابکاری ہوتا ہے حالانکہ کرک راشی میں منگل کمجور ہوتا ہے لیکن اگر آپ کی راشی کرک ہے اور منگل اچھا ہے تو جیون بہت اچھا ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کی راشی کرک ہے اور منگل آپ کا کمجور ہے تو جیون میں دکتیں بہت ہوتی ہیں سنتان کی سمسیاں سوہبھاو کی سمسیاں جیون میں سنگھرش کی سمسیاں یہ سب لگاتار بڑھتی چلی جاتی ہیں سنگھ راشی والوں کے جیون میں منگل اسٹھرتا دیتا ہے ان کو پد اور پرتشتہ دیتا ہے ان کو بھاگی دیتا ہے یعنی منگل سنگھ راشی والوں کے جیون میں ان کی سٹیبلٹی کے لیے ان کے اچھ پد کے لیے اور ان کے بھاگی کے لیے بہت مہتپون ہو جاتا ہے عام طور پر منگل یہاں پر نگیٹیو نہیں ہوتا سنگھ راشی والوں کو جیادہ نقصان نہیں پہنچاتا لیکن اگر منگل سنگھ راشی کی کنڈلی میں خراب ہو جائے اگر منگل گڑھ بڑھ ہو جائے تو ویقتی کا بھاگی ساتھ نہیں دیتا ہے اگر آپ کی راشی سنگھ ہے اور آپ کا بھاگی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے تو اس بات کو سمجھئے کہ نشچت روپ سے آپ کا منگل گڑھ بڑھ ہوگا نشچت روپ سے آپ کا منگل خراب ہوگا کنیا راشی کنیا راشی کے لیے منگل سواستھ اور آیو کو نینترت کرتا ہے ان کی صحت کیسی رہے گی ان کی عمر کتنی ہوگی جیبن میں کتنی ترقی کر پائیں گے یہ ساری باتیں منگل ڈیسائیڈ کرتا ہے اس لیے اگر منگل خراب ہو جائے تو کنیا راشی والوں کے ساتھ درگھٹناوں کی نوبت آ جاتی ہے سہت لگاتار خراب رہنے لگتی ہے سہت میں تمام طرح کی سمسیہ پریشان کرتی ہے اور کبھی کبھی بھیکتی جوش میں آ کر کے آتم گھاتی قدم اٹھا لیتا ہے خود ہی ایسا دوسہہس دکھاتا ہے خود ہی ایسا کچھ کرتا ہے جس سے جینے مرنے کا سنکٹ پیدا ہو جاتا ہے اور ویسے بھی کنیا راشی والے بینا سوچے ویچارے کام بہت کرتے ہیں تو اگر آپ کی راشی کنیا ہے ویوہیگ جیون کی مشکلیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کبھی کبھی دو شادی ہونے تک کی نوبت آ جاتی ہے یعنی تلہ راشی کی کنڈلیوں میں اگر ویوہیگ جیون بہت خراب ہو یا دو شادیوں کی ستھیتی بار بار بن رہی ہو تو اس بات کو سمجھئے کہ ہو سکتا ہے آپ کا منگل خراب ہو ہو سکتا ہے آپ کا منگل گر بڑھ ہو برشک راشی اس راشی کا مالک بھی منگل ہے میش کا بھی مالک ہے اور برشک کا بھی مالک ہے اس لیے یہاں پر بھی منگل کے خراب ہونے کی سمبھاونا نہیں ہوتی ہے پھر بھی اگر منگل خراب ہو جاتا ہے تو ویروڈھی اور شترو پربل ہو جاتے ہیں اگر آپ کی راشی برشک ہے اور منگل کندلی میں گڑ بڑھ ہے تو جو کانفیڈنس ہے نا جو ساحس ہے نا جو طاقت ہے نا وہ کمجور ہو جاتی ہے اور ویکتی کے جو ویروڈھی ہیں ویکتی کے جو شترو ہیں وہ نشچت روپ سے پربل ہو جاتے ہیں نشچت روپ سے طاقتور بن جاتے ہیں ویکتی کے جیون میں اڑنگے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں دھنو راشی منگل یہاں پر سنتان کا بھی مالک ہے اور جیون میں سکھ کیسے ملے گا جیون میں کتنا سکھ ملے گا اس بات کو بھی منگل نینترت کرتا ہے اس بات کو بھی منگل کنٹرول میں لاتا ہے اگر منگل یہاں پر گڑ بڑ ہو جاتا ہے گھراب ہو جاتا ہے تو سنتان سکھ میں سمسیہ پیدا ہوتی ہے اور جیون کے تمام حصوں کو بلوک کر دیتا ہے یعنی اگر آپ کی راشی دھنو ہے اور سنتان کو لے کر کے دکتیں ہیں اپنے منگل کو دیکھئے ضرور گڑ بڑ ہوگا یا جیون میں سب کچھ ہے لیکن جیون میں اگر آپ کو سکھ نہیں مل پا رہا ہے تو نشچت روپ سے اس کے پیچھے منگل ہوگا جس وجہ سے آپ کے جیون میں دکتیں آتی چلی جا رہی ہیں اگر مکر راشی کی بات کریں تو مکر راشی میں جیون میں کسی بھی طرح کا سکھ منگل ہی پردان کرتا ہے چاہے وہ سمپتی کا سکھ ہو چاہے وہ پتی پتنی کا سکھ ہو چاہے وہ دھن کا سکھ ہو وہ بینا منگل کے نہیں مل سکتا اس کے علامہ دھن کی جو پرابتی ہے یہ بھی منگل سے ہی سمبند رکھتی ہے یعنی کتنا پیسہ کب ملے گا کہاں سے ملے گا کیسے ملے گا یہ ساری باتیں بھی منگل ہی بتاتا ہے اگر منگل خراب ہو جائے تو جیون کتنا بھی اچھا ہوا آپ کا کوئی نہ کوئی سمسیا آپ کی زندگی میں بنی رہے گی کبھی یہ سمسیا کبھی وہ سمسیا کبھی اس طرح کی دکت کبھی اس طرح کی دکت یعنی کوئی نہ کوئی پرابلم ریگولر بنی رہتی ہے منگل خراب ہو اور راشی مکر ہو تو آپ پریشان ہو جائیں گے ایک کے بعد ایک سمسیا آتی چلی جائے گی کمب راشی کی اگر بات کریں تو کمب راشی والوں کا کریئر اور روزگار یہ دونوں منگل کے پاس ہوتا ہے آپ کا کریئر کیسا ہوگا آپ کے روزگار کی ستھی کیا ہوگی آپ جیون میں کتنی ترقی کر پائیں گے یہ باتیں منگل بتاتا ہے اب مان لیا کہ آپ کی راشی کمب ہے اور آپ کا منگل گڑھ بڑھ ہے تو ایسی دشاں میں کریئر استھر نہیں ہوتا کریئر میں بار بار رکاوٹ آتی ہے بار بار بدلاو ہوتی ہے کریئر کی ستھیاں بہت اچھی نہیں ہوتی اور کبھی کبھی بیقتی جیون بھر اپنا کریئر بدلتا رہتا ہے آج یہ نوکری کل وہ نوکری آج یہ کام کل وہ کام کام اور کریئر استھر نہیں ہو پاتا ہے اگر مین راشی کی بات کریں تو ان کا پاریوارک سکھ کتنا ہوگا اور ان کا بھاگ کیسا ہوگا یہ دونوں چیزیں منگل کے ہاتھ میں ہیں اور اگر منگل گڑھ بڑھ ہو جائے تو آپ کتنے بھی یوگیتہ ہوں یوگیتہ کے حساب سے آپ کو سفلتا نہیں ملتی یعنی آپ بہت کابل تو ہوتے ہیں لیکن اگر منگل خراب ہوتا ہے گڑھ بڑھ ہوتا ہے تو اپنی یوگیتہ کے حساب سے نوکری اور کام آپ کو پرابت نہیں ہوتے کبھی کبھی کڈنی کی اور یورین کی سمسیا بھی ہو جاتی ہے کڈنی کی اور یورین کی پرابلم بھی جادہ پریشان کرتی ہے یعنی اگر مین راشی کو کڈنی کی پرابلم ہے یورین میں کوئی دقت ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کا منگل بہت اچھا نہ ہو اب مان لیا کہ منگل کنڈلی میں اچھا نہیں ہے اور منگل کے اچھا نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو جیون میں دکتیں آ رہی ہیں کیا کرنا چاہیے دیکھئے پہلے تو اس بات کا دھیان رکھئے کہ ہنمان جی کی پوجا کریں گے تو منگل مجبوط ہوگا لال آسن پر بیٹھ کر کے صبح اور شام دونوں سمیں ہنمان چالیسہ کا پاٹ کیجئے یا بجرنگ بان کا پاٹ کیجئے صبح اور شام دونوں سمیں لال آسن پر بیٹھ کر کے نشتت روپ سے آپ کو فائدہ ہوگا دوسری بات اگر آپ چاہیں تو منگل وار کا اپواس رکھیں منگل وار کا برت رکھیں وہ بھی اچھا رہے گا اور تیسری بات کہ جب منگل کنڈلی میں خراب ہو تو زمین پر سونا چاہیے یا جو لو فلور کے پلنگ آتے ہیں جو نچلی اچھائی کے پلنگ آتے ہیں اس پر سونا بھی آپ کے لیے بہتر ہوگا کیونکہ منگل کو بھومی کا پتر مانتے ہیں زمین سے جتنی زیادہ نزدیکی آپ کی رہے گی آپ کو فائدے بھی اتنے ہی زیادہ پرابت ہوں گے اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر منگل گڑھ بڑھ ہے تو ہنمان جی کی نیمیت اپاس نہ کی جائے منگل وار کا برت رکھا جائے اور لو فلور کے پلنگ پر اگر سویا جائے تو اس سے منگل بہتر ہوتا ہے لال رنگ کا رومال ساتھ میں رکھنے سے اور کسی بدوان سے صلاح لے کر کے مونگا پہننے سے بھی منگل مجبوط ہو سکتا ہے لیکن مونگا تب ہی پہنیے گا جب کوئی آپ کو صلاح دے اب یہ نہیں کہ منگل میرا کمجور ہے تو میں نے مونگا پہن لیا بینہ صلاح کے مونگا دھارن مت کیجئے گا